اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام سویل شہیک اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اس کنل تو جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو کا تسلسل جو دوبارہ سٹارٹ کریں گے جس کو انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دیں گے تو اسی کڑھی کی ایک اور ویڈیو کو لے کے آج پر آپ کے ساتھ سامنے میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک نئے فینسیئر کے لیے اس کے لیے ہے جو اب اس ہوئی میں آنا چاہتا ہے جس میں بھی سٹارٹ لینا ہے تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے بہت سارے یہ سوالات جو ہے وہ میرے سے ہو رہے تھے میسیج کر کے لوگ فون کر کے بوسرے رہے کے سیل بائن میں اس ہوئی میں آنا چاہتا ہوں ہوئی کیا ہوئی پلک بزنس میں میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے سٹارٹ کیسے اور کہاں سے لینا چاہیے تو یہ ویڈیو جو ہے آج کی بڑے انٹرسٹنگ ہونے والی اور یہ ویڈیو ٹوٹل ان لوگوں کے لیے جو اس میں یا تو آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ یعنی کہ ان کو حاصل نہیں ہوا اور وہ اس سے ڈیسارٹ ہو کے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ فضول ہے تو یہ فضول نہیں ہے تو آج کی ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ چیز کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ ڈیسائیڈ کرنے میں آپ کی لیے بہت آسانی ہوگی کہ آپ کو اسٹارٹ کہاں سے اور کیسے لینا ہے تو ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ سے میں درپاس کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر سبسکرائب ضرور کرجئے اور کمنٹس کے اندر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ بزائی کریں اگر ہماری کسی بات سے آپ ایگری نہیں کرتے ہیں تو اس کی بھی اس کا وہ بھی اپنی رائے جو ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے آپ دیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے ہم کوشش کریں گے کام کریں بہتر سے بہتر کرنے گی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف اپنے ٹاپک کی طرف تو جی تو آہ میں فینسیر کا سوال کہ ہم نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے اور سویل بے کیسے اسٹارٹ لینا ہے اس طور پر میں کیسے آ سکتے ہیں اور ایک آہ کامیاب ریڈر کیسے بن سکتے ہیں اور اس سے ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے آہ کچھ آہ لازمی سی بات ہے کچھ آپ کو انویسمنٹ تو سٹارٹ کے اندر کرنی پڑے کہ اس انویسمنٹ کے آہ کس طریقے سے اور کس طرح میں انویسمنٹ کرنی چاہیے آہ مین چیز یہ ہے اور ضروری یہ بات ہے سمجھنا تو آج میں وہی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نیا فینسیر ہمیشہ گلتی کیا کرتا ہے جب وہ اس پیلڈ میں آتا ہے تو وہ سب سے مشکل اور سب سے تف جو راستہ ہے وہ شیئر کرتا ہے آہ کچھ ایسے لوگوں کے مشورے میں آکے جو شاید اس کو صحیح طریقے سے موٹیویٹ نہیں کر پاتے یا کچھا مشورہ نہیں دے پاتے وہ سب سے مشکل کام سے سٹارٹ کرتا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے وہ ریڈائی سے سٹارٹ کرتا ہے یعنی کہ اینو وہ ہمارا ہر پینسیر کا یعنی ایک خواب ہے سپنا ہے کہ وہ آل بائنوں اور جو ہے وہ بریڈ کروانا اور اس سے سٹارٹ کر لیتا ہے تو انفورچنیٹ وہ پھر آہ 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 نہ تجربہ کار ہونی کی ویسے اس کو ریزرڈ نہیں ملتا ہے سروائیول نہیں آتا کیونکہ جینو جین ایک پیلو جین کو آہ جو ہے بریڈ کروانے سے پہلے کم اسکم آپ کو تھوڑا عرصہ ہے جو ایکسپریئنس آپ کے لیے بہت ضرور بھی ہے تو میں مشورہ آپ کو جو دوں گا آپ میرے ہاتھ میں اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے دو بیڈ میرے آدم آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک وائٹ کلر کا بیڈ ایک یلو کلر کا بیڈ یہ بھی انہی بیڈ کے اندر آتا ہے یعنی کہ جو کمرشل بیڈ کے اندر ہم کے لیے ایک نئے فینسیر کی جس کا جو محبت کا جہاں سے آگاز ہوتا یہ وہ ہے تو لیکن یہ وہ پیارنگ ہے یہاں سے یعنی کہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سروائیول ریٹ اللہ نے چاہا تو ہندرڈ پرسنٹ اور موٹی لیٹی وہ جو ہے زیرو پرسنٹ کیسے اب آپ سوچیں گے کہ نیار یہ تو وہی برڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو برڈ کریمینوں نظر آ رہا ہوگا ایک برڈ آپ کو بلیک آئی نظر آ رہا ہے تو جناب یہ دونوں برڈ وہ برڈ ہیں جس میں سے آپ کے پاس ریڈ آئی برڈ آنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہوگیا جی آپ کو اس میں سے جو ہندرڈ پرسنٹ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ بلیک آئی آنا ہے بلیک آئی برڈ جو ہے وہ ایسا برڈ ہے اگر وہ درد شب کے مر گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے اگر اس کی وقت آپ نے سائزنگ کر دی تو آپ کے پاس جتنے بچے ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ بلیٹی آپ کی جتنی ہوگی اتنی بائینے کی سروائیول آپ کا ریٹ ہوتا ہے وہ صرف دبنے ببنے کی وجہ سے جو ہے چھوٹا ری جانے کی وجہ سے بچہ ایک سائر ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر ہماری پیرنگ ہاتھ ہے یہ ہمارے پیرنگ کے اندر ہمارے پاس ایک بیڈ ہے یہ ریڈائی ہے یہ خیلی میں ہے یہ خیلی میں ہے آپ نے لینا ہے اس کو پیر اپ جو کرنا ہے وہ آپ کو ایک آپ کا جو استاد جس کو آپ نے استاد بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کو پیر اپ کروے دیتا ہے آل بائینو بلیک آئی پیلٹ ریڈائی کے ساتھ یا آپ پیل Sahar پر آپ کے ساتھ پروڑا جو ہے نا آناPower اسٹارٹ ہو جاتے کیوں کہ یہاں سے آپ کے پاس بچہ لازمی سی بات ہے بریڈ ہونا پھر وہ آپ کے بعد سروائز نہیں کرتا آپ کی کم تجربے کاری کے وجہ سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس بچے وہ کس طریقے سے چریٹ کرنا آپ کو کیا میڈیسن دینی اور کس وقت سے کیا چیز کا خیال رکھنا ہے تو انفورشنیٹ جو وہ بچے اکسپار ہو جاتے ہیں ریڈا پھر ہمارا ایک نیا جو فینسیر یعنی جس نے ابھی اگر اس حبی میں قدم رکھا ہے وہ ریشارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ فضول ہے یہ فضول نہیں ہے آپ وہ بھی بریڈ کروائیں گے لیکن وہ بریڈ کروانے کے لیے تھوڑا ٹائم آپ کو اس حبی میں دینا پڑے گا تھوڑا تجربہ ہوگا اس کے بعد آپ اینو بھی بریڈ کروائیں گے انشاءاللہ بھی بریڈ کروائیں گے تو آپ نے اسٹارٹ یہاں سے لینا آپ نے ایک ساتھ آل بائنو بلیک آئی برڈ جو ہے وہ لینا ہے مارکٹ سے یہ اس ٹائم پر ناتید ہو گیا لوگوں نے اس کو بریڈ کروانا چھوڑ دیا ہر بندے نے اپنا جو آل بائنو جا ہو لیکن یہ نایہ برڈ آپ کو مارکٹ سے روڑ کے نکالنا ہے جہاں سے بھی جس پہ بھی ملے آپ پانچو روئے آزار روپے دے کے زیادہ اس کو بائے کریں آپ اسپلیٹ اینو بائے نہ کریں اس کو آپ ایک کریمینو ساتھا سے آپ کریمینو سے لگائیں گے جب آپ کی دونوں برڈ کو آپس میں پیر اپ کریں گے آپ کے واریزلٹ کیا میں آپ کے واریزلٹ میں تمام بچہ جو ہے بلیک آئی آئے گا بلیک آئی ہے بچہ آنا یعنی کہ کوئی خطرے والی بات ہونا ہی نہیں کیونکہ خطرے میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ریڈ آئی ہوتا ہے بلیک آئی برڈ آئے گا تمام بلیک آئی کے اندر جو ہے اس ٹائم پہ جو بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر برڈ ہے وہ سب کوئی پتا ہے وہ ہے دیکنو ٹھیک ہے یہ ریڈ آئی برڈ ہے اسی کا ایک بلیک آئی برڈ آتا ہے جس ہم دیکنو کے نام سے جانتے ہیں اور اس ٹائم پہ اس کی ڈیمانڈ کو مدے نظر رکھتے ہو جس طریقے سے وہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے وہ آہ کریمینوں کی یعنی کے پائز اس ٹائم پہ سیل ہو رہا ہے یعنی یہ کریمینوں اور ڈیکینوں کچھ بریڈر جو ہے وہ ایک کی پائز میں سیل کر رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ہی ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک مشکل بریڈ ہے بہت مشکل بچتا ہے اس کی بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی پائز زیادہ ہے ہائی ہے تو آپ اس کو بریڈ کروائیں گے بہ آسانی کیسے ان دونوں کو پیار آپ کر کے سارے بچے آپ کے پاس بلیک آئی آنے آدھے بچے اس طریقے کیا آنے جو اسپلٹین ہوں گے آدھے بچے آپ کے پاس اس طریقے کیا آنے جو یعنی کے بلیک آئی ہوں گے جو اسپلٹین ہوں گے ریٹائی نہیں ہوگا بچہ کوئی بھی تو اس طریقے سے آپ کام آپ کا اسٹارٹ نے دو چار کھے آٹھ دس پہر جو بھی آپ کی آپ جتنا بھی یعنی کے انویس کرنا چاہتے ہیں یا جو کر سکتے ہیں کریں اور انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے دن با دن آپ جو ہے ترقی کریں گے سیکھیں گے بھی ارن بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے پر چونکہ ایک تینس یا دوسرے کو موٹیویٹ جب بھی کرتا ہے جب اس کو یعنی کہ کچھ سے حاصل ہو جاتا ہے یہ صرف ہماری ایک ہوگی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو کل سال سے کام کر رہے ہیں متلسل محنت کر رہے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آرہا اب وہ ڈسپوائنٹ ہو کے جو ہے وہ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایک موقع اور دیں اور اس طرح یہ کہ اپنے پاس کچھ پیار لگائیں اور ایک تھوڑا سا ٹائم اور دیں ایک سیزن اور دیں اگر آپ کے آپ کچھ نہ لگے تو بے شک آپ جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اللہ نے چاہتے ہو گارنٹی سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پیار اپ کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ نئی ہم نے شاید بہت دیر کر دی تو سلتی کریں اور سٹارٹ کریں اور اس سے جو ہے اپنی ہوئی کو بھی انجوائے کریں سرزی بھی انجوائے کریں محسن آپ کو پتا ہے بہت اچھا ہو گیا اگراباد میں تو واقعی اور پاکستان میں بھی الحمدللہ اچھا ہی ہو گیا اور پیسہ بھی کمائیں اور اپنی ہوئی کو بھی انجوائے کریں اور انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر جیسے کہ میں نے آپ کو پسٹارٹنگ کے اندر کہا کہ اپنے کمنٹ سے جو ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیا کریں اس سے یہ کہ ہمیں بہتری کے محواتے ملتے ہیں ہمیں کس کس کے اندر بہتری لانی ہے وہ ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے برڈ اور بریڈنگ کا بہت خیال رکھئے گا کیونکہ بریڈ نصیب کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے یعنی خیال آپ کرنے پڑتے ہیں اور اچھا یعنی کہ اپنے برڈ کو جو ہے ٹریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ریزلڈ بھی اچھا ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کر سیوہ تو کھانے واہ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے آپ کے سام ناظر ہوں گے تب تک کے لئے میں آپ کے اجازہ چاہتا ہوں یہ دونوں برڈ بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں مجھے یہ والا بہت لوگوں سے بائٹ کر رہا ہے تو میں ان کو چھوڑتا ہوں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ